ملاقات کل آئے تھے بازار بند ہونے کے بعد نتیجے آپ کے سامنے رکھ دوں آئے دوزار ستانوے کروڑ پر نو پرسنٹ بڑھ کر آئی کام کاجی منافع میں رہی دس پرسنٹ کی بڑھت مارجن ساڑھے بیس پرسنٹ آئے ہیں اور منافع دو سو پچھپن کروڑ پر پہنچا ہے نتیجے تھوڑے سے امید سے کم رہے ہیں آئیے ہمارے ساتھ کمٹنی کے چیئرمن اور مینجنگ ڈیکٹر سنجی سوروپ صاحب کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں سنجی سوروپ صاحب بہت بہت سواگت ہے سر ماف کیجئے گا سنجی سوروپ صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر گوڈ مورنگ بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمبر سامانی امید سے تھوڑے سے کم رہے ہیں ریونیو کے لیے آج سے ایمیٹا مارجنس اور پروفیٹ کے لیے آج سے بتائیں سر کیا خاص وجہ رہی کیا خاص ٹریگرس رہے اس تیمہی کے گوڈ مورنگ مورنگ سر اس میں دیکھئے جو سال کی جو پہلی تیمہی ہوتی ہے اس میں نوملی جو ہے وہ ریونی اور مارجن اور تیمہیوں کے کمپیرزن میں تھوڑے کم رہتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس بہت اچھی ڈیمانڈ ہے اور کسٹمرز کے ہم ٹچ میں ہیں اور اس کے بعد ہمارا انفراسٹرکچر بلکل تیار ہے اور جو جیو پولٹیکل جو کچھ کارن تھے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا ٹریفک کم رہا ایک زم میں وہ کارن بھی اب کافی سٹیبلائز ہو گئے ہیں چائنا اور امریکہ کے بیچ میں جو ٹریڈ کنٹینر مومنٹ ہو رہا تھا وہ بہت زیادہ اوورلوڈڈ تھا اور وہ پہلی اگست کے بعد سے سٹیبلائز ہو گیا ہے اور اب ہمارے دیش میں کنٹینر اور ویسلز کی شپس کی اپ لبتہ بہت اچھی ہو گئی ہے جس سے آگے آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں ایوے ایکسپورٹ ایمپورٹ میں بہت زیادہ اچھی گروت دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ ہم نے ڈومیسٹک میں بھی بہت اچھے ٹائی اپس کیے ہیں اپنے ویبین گراہکوں کے ساتھ اور کچھ اچھے انیشیٹیوز لیے ہیں جس سے ہمیں امید ہے کہ ڈومیسٹک اور ایکزیم دونوں میں ہماری آگے جو اس سال کے بچے ہوئے جو مہینے ہیں اس میں اچھی گروت ہم دکھائیں گے سورپ صاحب ویسے پچھلی تیمائی کے نتیجوں کے بعد آپ نے سٹرونگ گائیڈنس دیا بھی تھا اور یہ صاف کہا بھی تھا کہ یہ والی تیمائی چھوڑ دیجئے دوسری تیمائی کے بعد سے آپ کو نتیجوں میں امپورومنٹ آتے ہوئے دیکھے گا قریباً قریباً بیس پرسنٹ کے آس پاس کی گروت کی آپ نے جو گائیڈنس دی کیا آپ اب اس پر قائم ہے سر ہاں ہم اپنی جو میں نے سال کے شروع میں جو گائیڈنس دی تھی اس پر پوری طرح سے قائم ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم وہ گائیڈنس ایچیو کر پائیں گے کیونکہ یہ میں اس بھروسے پر کہہ رہا ہوں کہ ہماری گراہکوں سے لگتار جو باتچیت ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ جو انڈیکیشنز میرے کو مل رہے ہیں اور انفرسٹرکچر ہمارا بلکل ریڈی ہے تو اس سب بھروسے کہ میں اس پر کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنی جو گائیڈنس میں نے سال کے شروع میں دی تھی وہ ہم ایچیو کر پائیں گے سر دو چیزوں پر بڑی مایکرو چیز ہیں آپ کی کمپنی کو لے کر لیکن چونکہ میں نے تھوڑا نزدی سے سٹیڈی کی تو اس پر میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک آپ نے جو ایپ لونچ کی تھی جس میں اگر آپ کے ریکس اگر خالی ٹریول کر رہے ہیں سن پارے ہیں سر آپ مجھے سورپ صاحب کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے بیچ میں آواز کٹ گئی تھے آپ آ رہی ہے جی جی تو میں آپ سے سوال یہ لینا چاہتا تھا جیسے آپ نے ایک ایپ لونچ کی تھی جس میں اگر آپ کے ٹریلس کھالی جا رہے ہیں تو آپ وہ ایپ پر نوٹس کر کے کہاں سے کیا کھالی آپ ترانت بکنگ کر سکتے ہیں دوسرا آپ نے ڈبل ڈیکر ٹریلس چلانے کی بھی بات کہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو شاید کمپنی کی پروفیٹیبیلیٹی کافی بڑھا سکتے ہے جہاں اس پر اپ ڈیٹ دے کہاں تک پہنچیے بات دیکھئے میں میرے کو یہ سوچیت کرتے ہوئے آپ کو حرش ہو رہا ہے کہ جو ڈبل سٹیک ہے اس میں ہم ہر سال پندرہ سے بیس پرسنٹ کی بڑھت حاصل کر رہے ہیں اور ابھی جیسے ہمیں اس پہلی تماعی میں ہم نے تیرہ سو تریپن ڈبل سٹیک ٹرین چلائی ہیں جو کی پچھلے ورش کی پہلی تماعی میں ہم نے گیارہ سو چوراسی ڈبل سٹیک ٹرین چلائی تھی جو کی ایک چودہ پرسنٹ کی بڑھت ہے ڈبل سٹیک ٹرین میں اور انڈین ریلوے کے سہیوگ سے ہم دادری سے مندرہ پورٹ کے بیچ میں ٹائم ٹیبل ڈبل سٹیک ٹرین چلا رہے ہیں جس سے کی اور اس میں ہم نے اپنے ریٹس میں بھی تھوڑا ٹویکنگ کیا ہے اس سے ہمیں بہت سفلتہ ملی ہے قریب دس سے پندرہ پرسنٹ بزنس ہم روڈ سے ریل پر ڈائیورٹ کر پائے ہیں اور ایک بہت ہی سفل پرائیوگ ثابت ہوا ہے اور ویہ پاریوں نے اس کا بہت سواغت کیا ہے کیونکہ ٹرین سے ڈبل سٹیک ٹرین میری 38 سے 40 گھنٹے میں دادری سے مندرہ پورٹ جو کی قریب 1200 کلومیٹر کا ڈسٹینس سے وہ پورا کر لیتی ہے جبکہ روڈ سے جانے میں قریب 55 گھنٹے لگتے ہیں تو ایک تو ان کی ٹائم کی بہت سیونگ ہوتی ہے اور دوسرا ان کو ریٹ میں بھی بینیفٹ مل رہا ہے تو بہت سارا بزنس ہم ڈائیورٹ کر پائے ہیں روڈ سے ریل پر دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کی ناوہ شیوہ میں جہاں بھی ڈی ایف سی کی کمیشننگ نہیں ہو پائی ہے آخری کے سو کلومیٹر باقی ہیں ہم نے یہ نرنے لیا ہے کہ ناوہ شیوہ سے چار سو کلومیٹر پہلے ہمارا ایک ٹرمینل ہے ورنامہ بڑودہ کے پاس وہاں تک ہم ڈبل سٹیک ٹرن چلائیں گے اور دادری سے ورنامہ تک ڈبل سٹیک چلائیں گے اور وہاں سے آخری کے چار سو کلومیٹر میں ہم سنگل سٹیک لے جائیں گے تو اس سے جو NCR کے جو گراہک ہیں ہمارے ان کو فائدہ ملے گا کہ جو جین پیٹی کا پندرہ سو سے سولہ سو کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اس میں سے قریب بارہ سو کلومیٹر ڈبل سٹیک کا انہیں بینفٹ مل جائے گا تو ایک بہت بڑی سوویدہ جو ہم دینے جا رہے ہیں اپنے گراہکوں کو بہت جلدی تو اس سے ہمیں امید ہے کہ ہم اور بہت سارا بزنس روڈ سے ریل پہ ڈائیورٹ کر پائیں گے ڈبل سٹیک ہے کہ بہت ہی سفل پریوگ رہا ہے ٹھیک بات ہے تو بلکل یہ آگے چلتے ہوئے کہ اس کے بینفٹس آپ کو جب رہو آتے بلیں گے سر میں ریجل سیزن کے بعد ایک بار پھر سے آپ سے نیوینن کر کے وستار میں باتچیت کروں گا آج کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا آپ نے سمیہ دیا اور ڈیٹیل میں اپنے نتیوں پر اور آگے گائیڈنس پر ہم سے باتچیت کی آئیے